بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سید عمران شف کتاب کی خدمت میں حاضر ہوں میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ خبر تازہ تازہ آئی ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا خواجہ برادران کے خلاف نیب نے جو مقدمہ درج کیا تھا ریفرنس تھا اس پر تفصیلی فیصلہ آگیا ہے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ خواجہ برادران کے خلاف نیب کیس انسانی تظلیل کی بدترین مثال ہے اپنے تحریری فیصلے میں جو ستاسی پیجز پر مبنی ہے عدالت کا کہنا ہے کہ نیب خواجہ برادران کا پیراغان سٹی پر کنٹرول ثابت کرنے میں ناکام رہا ریفرنس اور تفتیشی رپورٹ میں تضادات ہیں تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان بنے بہتر سال ہو چکے ہیں اور آئینے پاکستان کو بنے ہوئے سنتالیس سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی پاکستانی عوام کو آئین میں دیئے گے حقوق نہیں مل رہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ جمہوری اقدار احترام برداشت شفافیت اور مساوات کے اصولوں کا مزاک اڑایا جاتا ہے اس ملک میں ادم برداشت اکربہ پروری جھوٹ دونس اور خودنمائی ترجیحات بن چکی ہیں ہمارے معاشرے کی اور جو کرپشن ہے وہ مکمل طور پر رچ بس چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر انا پرستی اور خود کو ٹھیک کہنا معاشرے میں جڑ پڑ چکا ہے یعنی میں تو ٹھیک ہوں میرا دشمن جو ہے میرا مخالف ہے یا جو فریقہ ثانی ہے وہ اس میں ساری کی ساری برائیاں ہیں اور اس تفصیلی فیصلے کی ایک عملی شکل جو ہے جو عدالت نے جو اس پر پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے جو کل کا فیصلہ ہے حکومت کا وزیراعظم نے فیصلہ کیا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ جو عوامی نمائندگان ہیں ان کے احساسے تو ظاہر ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں اپنے جو انتخابی کاغذات جمع کروائے جاتے ہیں جو گوشوارے دیے جاتے ہیں جائدادوں کی تفصیل دی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی میرے نام اتنی جائداد ہے اتنا پیسہ افلان بینک میں پڑا ہے میرے بیوی کے نام یہ کچھ ہے میرے بچوں کے نام یہ کچھ ہے بیرون ملک یہ کچھ ہے میرے پاس کوئی دوری شہریت ہے یا نہیں ہے لیکن جو وزیراعظم کے مشیر ہوتے ہیں اور جو معاونین ہوتے ہیں وہ چونکہ منتخب نمائندے نہیں ہوتے اس لیے ان کی جو ذاتی معلومات ہیں اس طرح کی وہ سامنے نہیں آتی تو وزیراعظم نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ ان جو ان کے مشیران ہیں ان پر بھی یہ جو قدغن لگنی چاہیے یا ان کو بھی پابند بنانا چاہیے عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا کیا کچھ ہے اور کیا کیا کچھ نہیں ہے تو وہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ چودہ معاونین خصوصی ہیں وزیراعظم کے اور پانچ مشیر ہیں آئین میں وزیراعظم کے پاس جو ہے وہ میکسیمم پانچ مشیر رکھنے کا اختیار ہے لیکن وہی کے قانون جو ہے وہ اپنے لیے تو ہوتا نہیں لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو وزیراعظم نے چودہ معاونین جو ہیں وہ رکھ لیے اور ان میں بھی جو سات معاونین ہیں ان کے پاس وزیر مملکت کے اختیارات ہیں تو یعنی ہمارے وزیراعظم صاحب اگرچہ ان کا یہ فیصلہ بڑا لوجیکل ہے کہ ان کے احساسے سامنے انے چاہیئے لیکن دوسری طرف یہ معاملہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی جو کبینہ تھی وہ تنتالیس رکنی تھی وزیراعظم جب اپوزیشن میں ہوتے تھے حکومت میں نہیں ہوتے تھے تو جب وہ اصولی باتیں کیا کرتے تھے تب وہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی کبینہ رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے اب ان کی جو اپنی کبینہ ہے وہ فورٹی نائن میمبرز پر مبنی ہے یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ ساتھ وزیر جو ہیں یا کبینہ کے ساتھ ارکان نواز شریف کی کبینہ جس کو کبینہ کی فوج کہا جاتا تھا اس سے زیادہ ہیں تو ایک تو بات ہوگی یہ والی اصول والی وہی جو سپریم کورٹ نے آج بات کہی دوسری بات یہ کہ ان میں سے کچھ جو ہے معاونین اور مشیر ان کے پاس جو ہے وہ دہری شہریت ہے اب دہری شہریت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جب پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر وہ شہریت نہیں ہوتی یہ جو افضل چاند ہے ندیم افضل چاند صاحب یہ انہوں نے وضاحت اپنی پیش کی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ پرمنٹ ریزیڈنس ہے کینیڈا کی اب پرمنٹ جو ریزیڈنس ہے وہ اب یہ کوئی عدالت ہی اس کا جائزہ لے گی کہ آیا وہ دہری شہریت کے خاتے میں آتی ہے یا نہیں آتی لیکن یہ بات تیہ ہے کہ جو ایک ایسا شخص جس کے پاس پاکستان کی بھی شہریت ہے اور وہ کسی دوسرے ملک میں بھی رہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے سادہ لفظوں میں کہ پاکستان اس کی پہلی ترجیح نہیں ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں اس کا دوسرا مطلب اور کوئی نکلتا ہی نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ میرے لئے حالات اچھے نہیں ہیں تو میں باہر چلا جاؤں گا وہاں پہ تو میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہے تو جس کی اب اصول کی بات یہ ہے کہ جس کی ترجیح پہلی ترجیح پاکستان نہیں سب سے پہلے پاکستان نہیں جس کے نزدیک اس کو پاکستان کے جو کی پوسٹس ہیں یا کہہ لیں کہ جو پاکستان کی وہ آفیسز جو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے جن دفاتر میں بیٹھ کے ہوتے ہیں ان دفاتر میں ایسے لوگوں کا بیٹھنا کیا لوجیکلی یا انصاف پر مبنی ہے کہ وہ جناب جن کی پہلی ترجیح پاکستان نہیں ہے ان کو یہ پاکستان کے فیصلے کرنے کا حق دے دیا جائے ایک بات یہ ہو گئی اس کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وزیراعظم نے خود کرنا ہے لیکن وزیراعظم صاحب نے جو قوم کو گھما رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون میں آپ یوں لگا ہے کہلیں کہ سن لگانا پنجابی میں کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ مشیروں کی تعداد یعنی سپریم کورٹ کے ایک حکم کے مطابق انہوں نے قانون اور آئین کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم پانچ سے زیادہ مشیر نہیں رکھ سکتے تو یہ معاملے نے خصوصی کا جو عدہ کریئٹ کیا ہے یہ کیا وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کے قانون کو اور پاکستان کی عدالتوں کو پاکستان کے دستور کو دھکا دینے کی کوشش کی ہے اگر یہ کوشش کی ہے تو وزیراعظم کو اپنے اس اقدام پر سوچنا چاہیے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ وزیراعظم عمران خان آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ بولنے کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی جو بندہ کہتا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا وہ بسیکلی یہ ڈیکلیریشن دیتا ہے کہ میں دھکھا دہی نہیں کروں گا تو یہ صریح دھکھا دہی ہے اور یہ بھی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں کہ جو وزیراعظم کے بہت سے مشیر ہیں یا آپ کہہ لیں معاملین ہیں انہوں نے جو اپنے اساسے ظاہر کیے ہیں ان میں تضادات ہیں مثال کے طور پہ جو ہیں مشیر خزانہ یہ میرے پاس سامنے خبر کھری پڑی ہوئی ہے انہوں نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے جو اساسے ظاہر کی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ میرے پاس بیس ایم اور میری اہلیہ کے نام ایک سو تین ایم کا رقبہ ہے اب یہ ایم کیا ہے یہ مربع ہے یا مطلب اس کو کیا نام دیں یا کیا کہنا چاہیے اس کو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی کیا وہ تشریح کریں گے یہ ان سے پوچھنا چاہیے پھر مشیر خزانہ نے اپنی ایک مرسڈیز کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جی کہ اس کی قیمت جو ہے وہ پانچ میلین ہے یعنی پچاس لاکھ روپے لیکن انہوں نے جو میں محفی چاہتا ہوں یہ آواز کھل گئی ہے میں آواز اس کی سائلنٹ کر دیتا ہوں تو انہوں نے ناموڈل لکھا ہے اب یہ جو کروڑوں میں بھی گاڑیاں ہیں تین چار کروڑ کی تو پانچ کروڑ کی پاکستان کی سڑکوں پہ عام گاڑیاں عام جو پاکستان کے عمرہ ہیں ان کے پاس ہیں لیکن اس کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا پھر انہوں نے کہا کہ غیر ملکی اکاؤنٹس میں میرے ایک سو چونتیس کروڑ پچھتر لاکھ روپے مالیت کے مساوی ڈالرز اور درہم ہیں جن کے ان کے دو پاکستانی بینکوں میں جبکہ صرف پچیس ہزار پہ پڑے ہوئے ہیں یعنی اصل اساسہ جو ہے وہ ان کا وہ باہر پڑا ہوا ہے اور انہوں نے کوئی منی ٹریل نہیں دی اسی طرح آسم باجوا لیفٹین جنرل ریٹائیڈ آسم باجوا ہیں ان کا تو خوب تھٹھا اڑ رہا ہے بلکہ ان کی یار میں پاک فوج کا صحیح جو کہتے ہیں نا وہ شغل لگایا لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک موقع مل گیا ہے وہ جو پاکستان کی فوج پر ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ جو فوجی قانون اور ذابطے ہیں ان کے مطابق ہے اگر ان کے پاس ہر ڈی ایچ اے میں پلوٹ ہے اور وہ رائیتی قیمتوں پر ہوتا ہے تو وہ ایک پالیسی کے تحت ہوتا ہے اب یہ پالیسی اچھی ہے یا بری ہے یہ پالیسی بنانے والے جانے اور پالیسی کو اپروف کرنے والے جانے ظاہر ہے کہ یہ آرمی ایکٹ میں کچھ کر کر آ کے یہ پالیسی اس طرح کی بنی ہوگی ہوا میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بیسکلی چور دروازے سے آتے ہیں اور پھر آ کے اپنے جو سپورٹر ہوتے ہیں جس طرح عمران حان پر جو اس وقت سب سے بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کے پاکستان کے اندر جو سی پیک آتھارٹی بنا دی ہے اب جو سی پیک ہے یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے یہ پورے ملک نے لے کے چلنا اور پورے ملک کے داروں نے ان کو چلانا ہے اس میں صرف وفاق نہیں ہے اس میں چاروں صوبے ہمارے شامل ہیں سی پیک پروجیکٹ میں یہ اس طرح کا پروجیکٹ ہے اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ کسی آتھارٹی کے تحت نہیں ہو سکتے اس کے فیصلے جو بہم اقتصادی رابطہ کانسل ہے اس میں فیصلے ہونے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بلینز ٹریلینز جو روپے ہیں ان کا خرچ آتا ہے تو جتنے بھی وزیراعظم کے معاملین ہیں اور ان کے مشہیر ہیں انہوں نے جو کچھ اپنے احساسے ظاہر کیے ہیں بادلے نہ خاصتہ کیے ہیں اگر آپ ان کی تفصیل پڑھیں تو ایک وہ تضادات سے بھری ہوئی ہے مثال کے طور پر آسم سلیم باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جو پرادو ہے ان کے پاس ٹیوٹا پرادو لینڈ کروزر وہ تیس لاکھ کی انہوں نے خرید دی ہے تیس لاکھ کی کوئی گاڑی نہیں آتی اس موڈل کی اب وہ کس طرح انہوں نے لیا ہے یہ انہوں نے بتایا نہیں ہے پھر ان کی بیوی بچوں کے نام کتنے احساسے ہیں انہوں نے بھی نہیں بتایا ظلفی بخاری صاحب کے بڑے جو احساسے ہیں وہ بیرونے ملک ہیں وہ کئی کمپنیوں کے مالک ہیں لیکن ذرائع عامدن انہوں نے شو نہیں کیے تو منی ٹریل جو ہے وہ پاکستان میں بہت بڑا کوئیسٹن رہا ہے عمران خان کو خود بھی منی ٹریل دینی پڑی تھی بنی گالا میں اپنی راہشگاہ یعنی کس پیسے سے انہوں نے بنائی ان کا کہنا تھا کہ مجھے وہ میری صاحب کا بیوی نے گفٹ کیے تھے پیسے برحال جو بھی تھا انہوں نے وہ منی ٹریل دی منی ٹریل نہ دینے کے اوپر ہمارا ایک ملکہ وزیراعظم قانون کے نظروں میں ناہل ہوا سپریم پورٹ نے ان کو ناہل قرار دیا اکامہ کی بنیاد پر دیا اور ایک تنخواہ جو وہ نہیں لیتے تھے وہ اپنے احساسوں میں یا اپنے گوشواروں میں نا دکھانے کی وجہ سے منتخف وزیراعظم کو اپنے گھر جانا پڑا تو یہ جو مشیر ہیں ان سے اب سوال یہ ہے کہ کون پوچھے گا کہ آپ کی منی ٹریل جو ہے وہ کیا ہے آپ نے یہ احساسے جو بنائے آپ نے کس طرح بنا لیے آپ کچھ تو سرکاری ملازم رہے ہیں وزیراعظم کے مشیر ہیں جن میں حسن سلیم باجوا صاحب ہیں ان سے اب کون سوال کرے گا کہ یہ منی ٹریل جو ہے وہ دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ کی آمدن اور آپ کے احساسے میچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کیونکہ پاکستان میں کرپشن سپریم کورٹ کے مطابق جڑ پڑ چکی ہے تو اس کو جڑ سے کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اصول ہم نے نواز شریف پر لگایا جو اصول ہم زرداری پر لگاتے ہیں وہی اصول جو ہے وہ سب پر لگے اور آخر میں یہ بات کہ منی ٹریل یا احساسوں میں چیزیں چھپانے پر ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تو ریفرنس جو تھا وہ بڑے دھڑھلے سے دائر کیا تھا اسی حکومت نے دائر کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت نے دائر کیا تھا اگر عمران خان صاحب بڑی اصول کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے مشیروں اور ان کے معاونین کے احساسوں کا بھی عوام کو پتا چلنا چاہیے تو پھر عوام کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے وہ یہ بھی اصولی بات کر لیں عمران خان صاحب کہ عوام کو یہ پتا چلے کہ انہوں نے یہ احساسیں کس طرح سے بنائے ہیں اور جو انہوں نے ڈیکلیر کیے ہیں احساسیں کیا احساسیں ان کے اتنے ہی ہیں اس کا بھی کوئی میکنزم ہونا چاہیے قانون جو ہے وہ سب پر یکسان طور پر لاغو ہونا چاہیے جو قانون نواز شریف پر لگا جو قانون قاضی فائز عیسیٰ پر لگ رہا ہے وہ ظلفی بخاری پر بھی لگنا چاہیے وہ جنرل آسم سلیم باجوا پر بھی لگنا چاہیے یہی پاکستان کے دستور کی منشاہ ہے اور یوں ہی معاشرے قائم بھی رہتے ہیں اور آگے بھی بڑھتے ہیں بہت بہت شکریہ